پاکستان کے ممتاز ظالمے دین ڈاکٹر سرار احمد صاحب کا یوٹیوب چینل یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی آخر کون سی وجہ بنی ہے کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کا یوٹیوب چینل یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے کون کون سی ایسی بیرونی سازشیں ہیں جو کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے خلاف اور یہ کون کون سے لوگ ملوث ہیں کیوں آخر یوٹیوب سے یہ چینل ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو اپنے انڈ تک ضرور دیکھیں آپ کو بتا رہے جلیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ شخصیت ہے جنہیں ان کی زندگی کے بعد زیادہ یاد رکھا گیا ہے یعنی ان کی شہر و جو ہے وہ ان کی زندگی کے جانے کے بعد ان کے جانے کے بعد زیادہ ہوئی ہے ایسی بہت کم شخصیات ہوتی ہیں کہ جو اپنی زندگی کے بعد زیادہ یاد رکھی جاتی ہیں کافی نوجوان ان کو سنتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی تقاریر آج بھی موجود ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں جہاں جہاں پر اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو آج بھی یاد کے جاتا ہے خاص کر کے انڈیا سے ان کی کافی وابستگی ہے یہ انڈیا بھی گئے تھے اور وہاں پر بھی ان کی تقاریر ریکارڈ ہوئی جاتی ہے جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ سب ان کے نام سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے ابھی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ یوٹیوب چینل پچھلے بارہ سال سے یوٹیوب پر موجود تھا جب سے یوٹیوب بنی ہے اس کے پہلے جو چینل سے ان میں سے ایک چینل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تھا کیونکہ دوہزار دس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے تو مطلب کافی پرانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ چینل ہے کافی دیر سے موجود تھا آج ہی یوٹیوب کو کیوں ایسا خیال آیا کہ دوہزار بائیس من کا چینل ڈیلیٹ کر دینا چاہیے آپ کو بتارے چلیں کہ اس سوال کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ یوٹیوب پچھلے ایک دو سالوں میں جس طریقے سے سخت ہو گیا ہے بہت زیادہ سٹرکٹ ہو گیا ہے اتنا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا نئے نئے روز نکالے جا رہے ہیں اور پرانے روز جن پر امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی تھی جن کو لاغو نہیں کیا جاتا تھا وہ روز بھی اب لاغو کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کافی بڑے بڑے چینلز بھی ان روز کے اندر آ جاتے ہیں خاص کر کے وہ چینلز جو پرانے چینلز ہیں کیونکہ پرانے چینلز پر ویڈیوز بھی پرانی پڑی ہوئی ہیں اور وہ ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کونسی ویڈیوز ان کی ہیں جو کہ یوٹیوب کی پولیسیز کی وائلیشن کرتی ہیں اور کیوں وائلیشن کرتی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر جسرار رحمت صاحب کی یوٹیوب چینلز کے جو ایڈمن ہے وہ ان کی ویڈیوز میں جو ٹائٹلز یوز کرتے ہیں اس میں جوووش کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور جہاد کا ورڈ یوز کرتے ہیں یہ دو ورڈز جو ہیں ان سے یوٹیوب کو پرابلم ہے اور اگر یہ دونوں ورڈز جو ہے کٹھے یوز کر لیے جائیں جووش اور جہاد تو یہ کافی پروبلم بن جاتی کافی بڑی پروبلم بن جاتی ہے وائلیشن بن جاتی ہے یوٹیوب کی کمیونٹی گارڈینز کی یوٹیوب ایلاو نہیں کرتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آگر یوٹیوب پر آگر کسی کمیونٹی کے خلاف جہاد کی بات کریں اب حالانکہ ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے ان کے ایڈمن کو مختلف عالم دین کی جانب سے کہ آپ اپنے ٹائٹل سے اس طرح کی الفاظات نکال دیں اور ان کو اپنے تھم نیل کے اوپر لکھ دیں تھم نیل کو الگوریتم یوٹیوب کا کیپچر نہیں کرتا ہے بہت گم ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا الگوریتم تھم نیل کو کیپچر کریں یونکہ یوٹیوب کا جو الگوریتم ہوتا ہے وہ ٹائٹل کے حساب سے آپ کو سٹرائکس دیتا ہے تو یوٹیوب نے ان کو جو سٹرائکس دی ہیں وہ کمیونٹی گارڈلینز کی سٹرائکس دی ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا جو چینل ہے وہ کسی نے جانبوچ کر ڈیلیٹ کروایا تو ایسا کچھ نہیں ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ یہودی یا پھر جیوش جو لوگ ہیں ان کی کمیونٹی کی طرف سے ہی یوٹیوب کو کچھ شکایات کی گئی تھی کہ ان کا جو چینل ہے وہ ہمارے خلاف بولتا ہے اور یوٹیوب کی جو پولیسز ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا بھی جائے تو واقعی ہی میں ان کے چینل پر کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں جن کے ٹائٹلز اس طرح سے ارینج کیے گئے ہیں کہ جن سے جیوش کمیونٹی جو ہے ان کو کافی دکھ پہنچتا ہے ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ٹائٹلز جہاد کے بارے میں ہیں اور جیوش کمیونٹی کے خلاف جہاد کے بارے میں ہیں حالانکہ وہ اس طریقے سے ویڈیوز میں نہیں بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹائٹلز کچھ اس طرح سے ارینج کیے گئے ہیں جن سے لگ رہا ہے کہ کوئی نفرت پھیلائے جا رہی ہے کوئی ہیٹ پھیلائے جا رہا ہے کسی کمیونٹی کی طرف تو یہی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کا چینل ڈیلیٹ ہو گئے اگر بات کریں اس چینل کے ریکووری پروسیس کی تو ریکووری پروسیس اس کا ہو بھی سکتا ہے اگر ان ویڈیوز کو جو کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی ہوتی ہیں ان ویڈیوز کو دوبارہ اس طریقے سے نہ بنایا جائے اس چیز کی شورٹی لی جائے اور یوٹیوب ٹیم سے بات کی جائے ادر وائز نیا چینل بنا کر اس کو پروموٹ کیا جائے تو یہ بھی بہت جلدی پروموٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی ایک بہت اچھی فین پولونگ ہے اور بڑے بڑے جو کریٹرز ہیں جب وہ ان کو سپورٹ کریں گے جو اسلامیک چینلز چلاتے ہیں وہ جب ان کے لنکس دیں گے اپنی ڈسکرپشن میں تو افکورس ان کا چینل بہت جلدی دوبارہ سے ملینز کی سبسکرپشنز کو پہنچ جائے گا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا ایسے مزید ویڈیوز رکھنے کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ